بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو کیسے ہیں ویواز آپ لوگ آج کی رسمی میں بننے جا رہے ہیں کرسپی پٹیٹو بائٹس بچوں کی سپیشل یہ فیوریٹ ہوتی ہے تو دو آلو لے کے ان کو قدو کش کر لیں گے اچھی طرح سے ہاتھ والی گریٹر سے کر لیں یا مشین سے کر لیں آپ کے اپنی مرضی ہے اس کے بعد ایک باؤل لیں گے پانی اس میں پانی ڈالیں گے اور یہ قدو کش کی آلو اس میں ڈال لیں گے ان کو پانی میں سے نکال کے نہیں جوڑ لیں گے اور باؤل میں ڈالیں گے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کورن فلور اور ون ٹیبل سپون رائز فلور ڈالیں گے بلیک پیپر ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون اور نمک ہس بے ذائقہ یا میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد ڈالیں گے اس میں ایک اندہ اور اس کو مکس کر لیں گے اگر ضرورت پڑے تو پھر اس میں ون ٹیبل سپون مہدہ ڈال لیں گے اگر ضرورت پڑے تو ڈال لیں گے ضرورت نہ پڑے تو نہیں ڈال لیں گے یہ میں نے اس میں ون ٹیبل سپون مہدہ ڈالا ہے آپ آئل گرم کریں گے کڑھائی میں کڑھائی جو میں نے فرائنگ کے لئے ہی رکھی ہوئی ہے اور آئل گرم ہو چکا تھا اس میں باری باری یہ بیٹر ڈالتے جائیں گے بہت ہی مزے کے کرسپی یہ بائٹس بنتے ہیں اور بچوں کو تو سپیشلی بہت ہی پسانتا ہے آپ بچے کی چائے کے ساتھ کھائیں اور اگر آپ کو رات کو ہی بھوک لگ جاتی ہے تو آپ اس میں بنا کے کھا سکتے ہیں اور بہت ہی مزے گئے ان کو گولڈن فرائی گولڈن انہیں تک فرائی کرنا ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے بھل میڈیم لو ہیٹ پہ ان کو پکانا ہے اور اچھی طرح سے یہ اندر تک پک جائیں اور گولڈن ہو جائیں تو باری باری ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے گولڈن ہو چکے ہیں اور باری باری جتنا بیٹر ہے وہ ہم بنا لیں گے اور ان کو نکال لیں گے سرونگ پلیٹ کے اندر ایک اچھی سی پلیٹ لے لیں آپ اور یہ دیکھیں کتنے کرسپی اور کرنچی نظر آ رہے ہیں آپ پودینے سے اس کو گانش کر رہے ہیں تھوڑا سا پودینہ کٹا ہے اور ڈال دیں میرے تو گھر میں پودینہ لگا ہوا ہے تو میں فوری لے لیتی ہوں اور گانش کر لیتی ہوں یہ دیکھیں جی قریب سے بھی آپ کو دکھا دیا ہے اور آپ بھی بنائیں اور ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ